ہاتھ پھیل آگے کہا بیٹی فاطمہ میرا بیٹا میرے حوالے کرو آپ نے لیا اور لے کر کے دیکھا حسین نے نانا کو دیکھا نانا نے حسین کو دیکھا ایک دوسرے کو دیکھا گویا کہ امامت نے نبوت کو دیکھا نبوت نے امامت کو دیکھا اور حضور مسکرائے یوں مسکرائے جان سی کلیوں ہیں پڑ گئی یوں لپ کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا حضور ابھی مسکرائے تھے کہ اتنے میں حضور کی آنکھوں میں آنسو آگے سرکار رونے لگے اس رونے پر کتنوں کو تکلیف ہے حضور رو رہے ہیں آنکھوں میں آنسو ہے دیکھو جس رونے سے مجھے بھی تکلیف ہے وہ آہ اوہ کر کے اس رونے سے تکلیف ہے اس لئے کہ حسین کا نام پاک اور مہتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوہ شہید مرتے نہیں ہیں نظمی قرآن اعلان کر رہا ہے ہماری آنکھ میں جو آسو آتے ہیں وہ محبت حضور کی آنکھ میں آگئے تو پھر ہماری آنکھ کی کیا بڑھ اور ہم تو محبت حسین میں رو کر بہت بڑا کام ہم کیا کر سکیں اہلِ زہد اپنے زہد پر ناز کریں اہلِ تقویٰ اپنے تقویٰ پر ناز کریں ہمارے پاس تو نہ تقویٰ ہے نہ زہد ہے نہ علمہ ہے نہ عمل ہے اگر اللہ قیامت میں پوچھے گا کیا لایا ہے تو بس یہی کہہ دیں گے محبت حسین میں جو چن آسو گرے تھے واز کی وقت بس اسی کو قبول کر لے تو اپنے لئے نجات ہو جائے اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس اور ہے کیا حضور رونے لگی آنکھ میں آسو آگئے سرکار روئے سیدانے کا بابا میرا بیٹا حسین پیدا آپ رو رہے ہیں ارشاد ہوتا ہے بیٹی میرے پاس جبریل آیا توجہ کریں آپ محفلِ حسین میں آنے والوں کتنے خوش نصیب ہوں جبریل آیا اور جبریل آ کر کے ایک مٹی لائیا اور کہتا ہے رسول اللہ یہ کربلا کی مٹی ہے اور جس دن یہ سرخ ہو جائے گی اس دن آپ کا بیٹا حسین میدانِ کربلا میں شہید ہو جائے گا پہلی مرتبہ حسین کی پیدائش کے بعد جو شہادت بیان کر رہا ہے وہ جبریل ہے اور جو سن رہا ہے وہ مصطفیٰ جانِ رحمت ہے اور دوسری مرتبہ جو شہادت بیان کر رہا ہے وہ امام الانبیاء ہے اور جو سن رہی وہ سیدہ فاطمہ ہے جب حضور نے شہادت سنا حضور بھی رو پڑے فاطمہ تو زہرہ نے سنا فاطمہ بھی رو پڑی اس کی حضور جس وقت میرا حسین شہید ہوگا آپ نہیں رہیں گے میں نہیں رہوں گی علی نہیں رہیں گے آقا نے فرمایا بیٹی ہم نہیں رہیں گے لیکن البتہ ہم حسین کا امتحان دیکھنے کربلا میں ضرور جائیں گے اور سرکار نے فرمایا ام سلمہ کہاں ہے بس اسی پیاج کی گفتو ختم آقا نے کیا کہا ام سلمہ کہاں ہے ہر مرتبہ جب انعام دینے کی بات ہوتی تھی کوئی خاص بات راست کی کہنے کی بات ہوتی تھی ام سلمہ کو نہیں بلایا جاتا تھا محبوبہ محبوب رب العالمین جو تھی نا جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا صدی کی بیٹی صدی کا اس عائشہ کو بلایا جاتا تھا لیکن آج عائشہ کو نہیں بلایا جا رہا ہے ام سلمہ ام سلمہ کہاں ام سلمہ نے کہا لبیک حضور میں حاضر ہوں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں سرکار نے وہاں یہ مٹی رکھو جب یہ سرک ہو جائے گی خون بن جائے گی اس وقت میرا بیٹا حسین شہید ہو جائے گا ام سلمہ نے اس کو ایک بوتل میں رکھا میں حیران ہوں یا رسول اللہ آپ کو مٹی دینا تھی سیدہ فاطمہ کو دیتے ماں زیادہ حق دار تھی اور کسی کو دینا تھا تو مومنوں کی ماں محبوبہ محبوب رب العالمین وہ زیادہ حق دار تھی ام سلمہ بھی ام المومنین آپ نے ان کو کیوں دیا تو بعد میں پتا چلتا ہے کہ فاطمہ تُزہرہ تو حضور کے بعد چھ مہینے کے بعد ہی پردہ فرمانے والی تھی مولا علی چالیس سال کے بعد پردہ فرمانے والی تھی سیدہ عائشہ پچاس سال کے بعد پردہ فرمانے والی تھی لیکن ام سلمہ کربلا کے واقعے تک حیات رہنے والی تھی تو حضور ام سلمہ کی زندگی کو دیکھ رہے تھے اور گویاں کے غیب کی خبر دے رہے تھے کہ ام سلمہ یہ مٹی لے جب تک حسین شہید نہیں ہوگا تو زندہ رہے گی بلکہ مٹی نہیں دے رہے تھے ام سلمہ کو زندگی کی زمانت بھی عطا کر رہے تھے یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے